مسیح یسو کے قادر عظیم نام میں آپ سب کی اسلامتی ہو میرے عزیزو کل ہم نے کلام پاک میں سے مقدس مرکس رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا آٹھ ماں باب اور اس کی گیارمی آیت سے لے کر بائیس می آیت تک خداون کے پاک کلام کو پڑھا تھا اور آج ہم اپنی بائیبل ریڈنگ کو آگے بڑھاتے ہوئے مرکس کی انجیل اس کا آٹھ ماں باب اور اس کی گیارمی آیت سے لے کر بائیس می آیت تک خداون کے پاک کلام کو پڑھیں گے خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے پھر فریسی نکل کر اس سے بحث کرنے لگے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے کوئی آسمانی نشان طلب کیا اس نے اپنی رو میں آگ کھینچ کر کہا اس زمین کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اس زمانہ کے لوگوں کو کوئی نشان دیا نہ جائے گا اور وہ ان کو چھوڑ کر پھر کشتی میں بیٹھا اور پار چلا گیا اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار فریسیوں کے خمیر اور حیرودیس کے خمیر سے ہشیار رہنا وہ آپس میں چرچہ کرنے لگے چرچہ کرنے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں مگر یسو نے یہ معلوم کر کے ان سے کہا تم کیوں یہ چرچہ کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں کیا اب تک نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیا تمہارا دل سخت ہو گیا ہے but jesus being aware of it said to them why do you reason because you have no bread do you not yet perceive nor understand is your heart still hardened آنکھیں ہیں اور تم دیکھتے نہیں کان ہیں اور سنتے نہیں اور کیا تم کو یاد نہیں having eyes do you not see and having ears do you not hear and do you not remember جس وقت میں نے وہ پانچ روٹیاں پانچ ہزار کے لیے توڑی تو تم نے کتنی ٹوکریاں ٹکروں سے بھری ہوئی اٹھائیں انہوں نے اس سے کہا بارہ when i broke the five loaves for the five thousand how many baskets of fragments did you take up they said to him twelve اور جس وقت سات روٹیاں چار ہزار کے لیے توڑی تو تم نے کتنے ٹوکرے ٹکروں سے بھرے ہوئے اٹھائیں انہوں نے اس سے کہا ساتھ also when i broke the seven for the four thousand how many large baskets of fragments did you take up and they said seven اس نے ان سے کہا کیا تم اب تک نہیں سمجھتے خداون کے پاکلام پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو so he said to them how is it you do not understand praise to be god so اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی prayer request ہے تو آپ نیچے comment میں لکھ سکتے ہیں if you have any prayer request you can write it down in comments آئیں ہم سب اپنے سروں کو خداون کی حضوری میں جھکائیں گے اور دعا کریں گے حالیلویہ حالیلویہ پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ پہلشکروں کے رو بے یوہوائی اری میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداون یا سمسی کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس وقت کے لیے جو تُنہیں ہمیں بخشا کہ ہم تیرے قدموں میں جھک سکیں تیرے پاکلام کو پڑھ سکیں اور اے باپ آسمانی اس سے برکت حاصل کر سکیں اور اے باپ آسمانی میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے اور ایمینویل کے وسیلہ سے جتنے لوگوں نے تیرے پاکلام کو سنا ہے ان تمام لوگوں پر تیری برکت ہو تیرا رحم تیرا فضل ہو ان کے گھرانوں سے اے باپ آسمانی تُو ہر طرح اپنے جلال کو ظاہر کر ان کی زندگیوں سے تیرا جلال ظاہر ہو اور ہر طرح کے دکھوں کو تکلیفوں کو بیماریوں کو یا سمسی کے نام میں اے باپ آسمانی تُو اپنے لوگوں کے گھروں سے دور کر دے اے باپ آسمانی میں سارا عروج کے لئے تجھ سے دعا کرتی ہوں یا سمسی کے نام میں اپنی بچی پر اپنا ہاتھ بڑھا اور تمام طرح کے تھرائٹ انفیکشن کو یا سمسی کے نام میں دور کر تاکہ تیری بچی شفاہ پائے اسی طرح اے باپ آسمانی میں جیکلن رابرٹ کے لئے تجھ سے دعا کرتی ہوں یا سمسی کے نام میں اے باپ آسمانی تُو اپنی بچی پر رحم کر اور تمام طرح کی منٹلی علنس سے یا سمسی کے نام میں رہائی بخش دے اے باپ آسمانی تاج محمود کو تُو اپنے ہاتھوں میں لے اس کی فیملی کو اپنے ہاتھوں میں لے اے باپ آسمانی برکت دے ہر طرح کے دکھوں تکلیفوں کو اس گھرانے سے دور کر اور اے باپ آسمانی ان کی بیٹی کومل کے لئے جلد اچھے رشتے کا انتظام کر اسی طرح اے باپ آسمانی میں منجو سنگھ کو تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں اپنی بچی کو چھو برکت دے اس کی بہن کو چھو برکت دے اور اس کو بھی تمام طرح کے تھرارٹ انفیکشن سے خانسی سے یا سمسی کے نام میں جلد رہائی بخش دے اے باپ آسمانی شیری کو اور آئیون کو تُو اپنے ہاتھوں میں لے یا سمسی کے نام ان کے بدنوں میں ان کے گھرانے میں شفا کا کام کر نجات کا کام کر برکت دیتا کہ یہ گھرانا ہمیشہ تیری حضوری میں شاد مان رہے اے باپ آسمانی بشرا کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اور اس کو گھٹنوں کی درد سے یا سمسی کے نام میں جلد رہائی بخش تاکہ اے باپ آسمانی تیری بندی مکمل طور پر شفاہی آب ہو جائے اسی طرح اے باپ آسمانی بینہ کو تیری حضوری میں میں یاد کرتی ہوں اپنی بچی پر اپنا ہاتھ بڑھا تمام طرح کی پیرالائزیشن سے یا سمسی کے نام میں رہائی بخش مکمل طور پر شفاہ بخش دے اے باپ آسمانی میں کرسٹوپر کے لئے تجھ سے دعا کرتی ہوں یا سمسی کے نام میں اپنے بندہ کو جلد اچھی جواب مہیا کرتا کہ وہ تیری شکر گزاری کرے کاشپ کو بھی تو جلد اچھی جواب دے اور جلد اس کے لئے بھی اچھی جواب کا انتظام کر اے باپ آسمانی امران راجہ کو تو اپنے ہاتھوں میں لے اپنے بندہ کو برکت دے اس کی بیوی کو بچیوں کو برکت دے یہ گھرانہ ہمیشہ تیری حضوری میں شادمان رہے تیرے جلال کے لئے استعمال ہو اسی طرح اے باپ آسمانی اجاز گل کو تو اپنے ہاتھوں میں لے برکت دے انتھنی گل کو اپنے ہاتھوں میں لے برکت دے ان کے گھرانوں کو چھو برکت دے اور اے باپ آسمانی تو ان کے گھرانوں کو ہمیشہ اپنے جلال کے لئے کسرت سے استعمال کر اور ان کے بزنس میں بھی ہر طرح سے تیری برکت رہے اے باپ آسمانی میں ان تمام جوڑوں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں جو اب تک اے باپ آسمانی جن کو اولاد نہیں ہوئی میں تیرے آگے منت کرتی ہوں اے باپ آسمانی یا سمسی کے نام منت پر رہم کر ترس کھا اور جلد ان کو اولاد دے تاکہ وہ تیری شکر گزاری کر سکے اور اے باپ آسمانی میں تیرے تمام خادموں کو مقدسین کو پاک لیسیاں کو پرستاروں کو تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں ہر ایک کے ساتھ ہو ہر ایک کو اپنی پناہ میں لیے رکھ اپنی جلال اپنی گواہی کے لئے کسرت سے استعمال کر اے باپ آسمانی خاص طور پر وہ سارے لوگ جو مسیحی ہونے کے باعث اس دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں ان تمام لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں لے اپنی پناہ میں لے دکھوں سے رہائی بخش دے اے باپ آسمانی وہ سارے مسیحی لوگ جو ملیشیا میں سری لنکا میں تھائی لینڈ میں یا باقی ممالک میں اے باپ آسمانی جہاں کہیں بھی اسائلم سیکر ہیں یا ریفیوجز ہیں میں تیری حضوری میں یاد کرتی ہوں تیرے آگے منت کرتی ہوں پر یاد کرتی ہوں اے باپ آسمانی اپنے لوگوں کے ساتھ ہو اور جلد ان کے لئے اچھے کنٹریز میں اے باپ آسمانی سیٹلمنٹ کا انتظام کر تاکہ اے باپ آسمانی یہ تیری قوم کے لوگ ہیں بھٹکتے نہ رہیں بلکہ اے باپ آسمانی جلد اچھی جگہوں پر سیٹل ہو کر تیری شکر گزاری کر سکے تیرے جلال کے لئے ان کے زندگیاں استعمال ہوں اسی طرح باپ آسمانی میں بنی اسرائیل پر تیری برکت تیری سلامتی کی دعا کرتی ہوں اور یوں ہی تیری برکت اور تیری سلامتی ہم سب پر ہمیشہ ہوتی رہے مسیح اسو کے نام میں یہ دعا مانگتی ہوں آمین خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرز داروں کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں ماف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں آمین خدا ان آپ سب کو بہت برک کر دے ہمارے ساتھ ہر روز آن لائن آ کر خدا ان کے پاک کلام کو سننے کا آپ کا شکریہ اور اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کسرت سے ہو سکے خدا ان آپ سب کو برک کر دے آمین